آپ کسی کے گھر میں گئے اور گھر میں جا کے جیسے فیملی میمبرز کا تو عام طور پر معاملہ ہی اس نویت کا ہوتا ہے کہ یہ ٹاویل اب بدل جانے شاہی ہے پیڈ شیٹس کیسی ہیں یا یہ سیٹنگ اتنی پروپر نہیں ہے یا جب بھی آپ کے گھر آیا آپ کے گھر میں مینیو ایک ہی چلتا ہے یا یہ کہ آپ کی وائف تو گھر ہی نہیں ہوتی یا آپ کے بچوں کا کیا معاملات اب آپ میں ایک ایک فکرہ جو ہے نا دل پہ لکھا جاتا ہے جب کبھی گھر پہ جا کے کسی نویت کی باتشیت کی جاتی تو اس کی وجہ سے گھر والوں کے اوپر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات میں کشیدگی آتی ہے معاملات کی اصلاح کے لیے بہت سے اچھے انداز بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے بعض وقت انظان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ فلان چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں اچھا تحفہ دے دیجئے یہ بات خود بہت ایک احساس دلانے کی بات ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ اچھے پہلوں کو زیادہ ہائیلائٹ کر دیتا اور ضروری تھوڑی ہے کہ آپ پورے گھر کی آپ نے ذمہ داری لے رکھیے کہ اس گھر میں جس قسم کی بھی محول کے اندر خرابیاں ہیں ان کو آپ نے بیٹھ کے ہائیلائٹ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اللہ کے حضر کمانا ہے تو یہ حضر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کی وجہ سے شور بیوی کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں بچوں کو بھی ماں باپ کے حق میں بگاڑا جاتا ہے یہ چیز بھی ہماری سوسائٹی میں بڑی کومن ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خالائیں مامو وغیرہ اور اسی طرح سے ننیحال والے جو ہیں وہ ددیحال والوں کے خلاف ددیحال والے جو ہیں وہ ننیحال والوں کے خلاف یا ماں کے خلاف جو ہیں وہ ایسا محول پیدا کر دیتے ہیں جس کے بعد ساری حیات گزر جاتی ہے کبھی آپس کے تعلقات درست نہیں ہوتے جب تک تعلقات خراب رہیں گے جتنی نسلوں تک اثرات آئیں گے جس نے ایک فقرہ بھی شیئر کیا اور تعلقات کی خرابی میں حصہ ڈالا ہے اس کا حصہ بھی جاری رہے گا اس لئے ان پر استغفار بھی کرنا چاہیے اور جس جس گھرانے کی خرابی میں اگر کہیں کوئی شیئر ہے کوئی فقرہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیا اور کہیں جو جی زیاد آتی ہے تو ان افراد سے بھی ضرور معافی مانگ لے گئے دنیا میں تو ان کے لئے ہم آج کوشش کر سکتے ہیں لیکن کل قیامت کا دن یوم تغابن ہوگا جہاں نیکیوں کا غبن ہو جائے گا جو بات انسان کو ناغوار گزرتی ہے چلی آپ آپس کے تعلقات میں دیکھ لیجئے نورملی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ناغوار باتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتی کہ اچھا اصل میں یہ بات کیا تھی کیسے ہوئی جب آپ زیادہ توجہ دیں گے تو آپ کے دل کو اور تکلیف پہنچے گی جب اور تکلیف پہنچے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں اور بد گمانی آئے گی اور زیادہ یعنی اس کا ریاکشن بھی اتنا ہی بڑا پیدا ہوگا اگنور کرنا سیکھیں اگنور کرنا ٹھیک ہے کوئی کسی وقت غصے میں بھی ہو سکتا ہے انسان اپنے بچے کی بات نہیں برداشت کرتا چھوٹے بچوں کے کتنی باتیں برداشت کرتے پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو اپنا بچہ سمجھ کر اگنور کر دیتے ایسے ہی انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی باتوں کو اگنور کر دیتا اور نہ کرنا چاہے تو بالکل قریبی فرد کی بھی بات اگنور نہیں کر پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا آنا انشاءاللہ ازدواجی تعلقات میں بھی اور عام تعلقات میں بھی کہ جو باتیں ناغوار گزریں اس طرف توجہ نہیں کرنی شاید آج مہینینے نفسیت کہتے ہیں کہ جو باتیں دل پر زیادہ گہرہ اثر ڈالتی ہیں بلوک لگانا سیکھیں بلوک لگا دیں سننا نہیں تمجھو نہیں دینی بس اس کے پر غور نہیں کرنا حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخص کردہ اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کے طرف توجہ نہیں کرتے تھے جو آپ کے اوپر ناغوار گزرتی تھے